اور اب کچھ خبر ہیں اتجاہتی دنیا سے نگران حکومت نے پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں کے تحیون کے لیے نئی حکمتی بنانے کا فیصلہ کر لیا وفاقی حکومت نے پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتیں 15 روز کے بجائے 7 روز بعد تبدیل کرنے کا پلان تھیار کیا اس سلسلے میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی نے پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسیشن اور سٹیک ہولڈر سے پانچ روز میں تجاویز طلب کی ہیں دوسری جانب آر پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسیشن نے قیمتوں میں سات روز بعد رد و بدر کی حکومتی تجویز کو مسترد کر دیا ہے جیئرمین پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ ہر ہفتے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں کا دائی کو نہیں کیا جا سکتا ہم نے 15 روز کے بجائے 30 روز پر قیمت کے تجویز دی تھی پیٹرولیوم مسنوات کا سات روز بعد دائیوں ترقی پذیر ممالک میں ہے حکومتی اقدامات سے مارکٹ میں غیر یقینی پھیلے گی اوگرہ نے درامدی آر ایل این جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اوگرہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے مطابق سوی ناظرن کیلئے آر ایل این جی کی قیمت میں 1.2 فیصد جبکہ سوشترن کیلئے آر ایل این جی کی قیمت میں 1.1 فیصد کا اضافہ کیا گیا قیمتوں میں اضافے کے بعد سوی ناظرن کیلئے آر ایل این جی کی نئے قیمت 13.49 دالر فی ایم ایم بی ٹی یو جب کیسو سیترن کے لیے آر ایل 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 جی کی نئی کیمہ چودہ اشاریہ صرف تین ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کر دی گئی آلی ہفتے کے دوران مہنگائی کے شرح میں صرف اشاریہ چھ فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ادانہ شمالیات کی ریپورٹ کے مطابق سلانہ بنیاد پر مہنگائی کے شرح اتانیس اشاریہ تیرہ فیصد ریکارڈ کی گئی روان ہفتے میں اٹھانہ اشیاء ضروری کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ادانہ شمالیات کی مطابق ایک ہفتے کے دوران لسن فی کلو چھپیس روپیان پیز فی کلو تین روپیان زندہ مرگی فی کلو چھ روپیان مہنگی ہوئی دان مسور تین روپیان دال مون اور دال چنہ ایک ایک روپیان مہنگی ہوئی روان ہفتے بیس کلو وارٹے کا دھیلہ سونہ روپیان مہنگا ہوا ماجز کی ڈبیا سرسوں کا دیل اور آلو بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں